کجاوالا جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف رزوان اسلمبار ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں اپڈیٹ کرنے ہیں اس وقت ہمارے نمائے دیر سرفراز صندوقہ موجود ہیں جی سرفراز کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے والا میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری رزوان اسلمبارسہ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو قانون ساز اسمبلی کے جو الیکشن ہو رہے ہیں ان میں کیا کارکردگی ہے خاص اور پی ٹی اے کے حوالے سے اور یہ وہاں سے کیا ریزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی بڑھ سب کیا کہنا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو بتا ہے ازاد کشمیر میں جنرل ایکشن ہو رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھ دوں کہ کشمیریوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس بار انہوں نے عمران حان کو کامیاب کروانا ہے وہ کیوں اس لیے کہ جس طرح عمران حان نے پوری دنیا میں کشمیر کا ایشو ریپرزنٹ کیا پوری دنیا کو کشمیر کے مسئلے کے بارے میں جس طرح اگاہی دی وہ پہلے کبھی کسی لیڈر نے نہیں دی اور عمران حان کا یہ موقف ہے کہ میں کشمیر کا صفیر ہوں اور یو این نو ہو یا دنیا کا کوئی بھی پریڈ فارم ہو انہوں نے اس کی برپور نمہندگی کی ہے تو کشمیریوں کے دل جیت لی ہے عمران حان نے اس بار انشاءاللہ جرنل ایکشن میں جو ابھی پچیس جولائی کو ہونے جا رہا ہے تو ریکارڈ لی سے پاکستان تحریک انصاف کامیابی حاصل کرے گی اور عزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی گورنمنٹ بنے گی اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں جس طرح عمران حان نے ہمارے ملک کو مسائل سے نکالا ہے اور ہماری معشیت جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے ہم امپروو ہو رہے ہیں پوری دنیا میں جس طرح ہماری ہارجہ پالسی چار رہی ہے چائنہ کے ساتھ ایران کے ساتھ امریکہ کے ساتھ رشیہ کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ ترکی کے ساتھ پوری دنیا میں اس ٹائم پاکستان کو وہ لیڈ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وام یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ اس سال عمران حان نے ڈیویلمنٹ کے میگا پروجیکٹ دی ہیں ڈیمز بن رہے ہیں کتنے میگا وارڈ نئی بجلی کے گھر بن رہے ہیں ہر گلی شہر میں گلیوں کو بزاروں کو بنانے کے لیے عربوں کا فنڈ دیا گیا ہے ہمارے شہر میں یوں نئی یونیورسی جو کہ جب سے پاکستان بنائے کوئی یونیورسی نہیں تھی بنائے کہ یونیورسی دی جا رہی ہے چلڈرن ہاسپیٹل دیے جا رہے ہیں موٹر وے لنکس دیے جا رہے ہیں یعنی بے شمار جو ہے ترقیاتی کام جو ہیں ان کا جال بچھایا جا رہا ہے تو الحمدللہ وام دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ اسی وجہ سے وام اس بار پاکستان تحریک انصاف کو بورٹ دے کر کامیاب کرائے گی بہت شکریہ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ رضوان عصرم بڑھ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کام کی بنیاد پر جو کام پی ٹی اے کر رہی ہے اس کی بنیاد پر انشاءاللہ یہ جو ایلی تھرٹی فائیب کلیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کروائے گی جی بہت شکریہ سرفان صلی اللہ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا